مہرم ہم سفر تمہارے لیے ہی تیار تھی میرا بھلا اور کون ہے میرے ساتھ باہر چلیں گی باہر کیوں یہی بیٹھتے ہیں شہربانوں کا پہلا خیال باہر لان کہی آیا تھا جو کہنا جاتی تھی اس سے اس کے لیے اس کے تاثرات وہ روشنی میں دیکھنا جاتی تھی یہ لفافہ کیسے ہے وہ اپنین سے کمل طور پر بیدار ہو چکی تھی بات میں دیکھ لیجئے گا اور میں جرمنی جانے کی بات کر رہا ہوں وہ عجیب طریقے سے مسکر آیا تم بہت تھکے وے لگ رہے ہو تھک تو گیا ہوں بہت اس کی مسکرہت میں درد نمائی تھا کہ شہر یار کو کیا ہوا وہ کچھ سمجھ نہیں سکی اس کے لفظوں سے زیادہ وہ اس کا لہزہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جرمنی یعنی پاکستان سے باہر وہ ابھی بھی اس کے لہجے میں کھوئی تھی ہاں پاکستان سے باہر ہی ہے تو مجبوراں پاکستان سے باہر ہی جانا پڑے گا وہاں کیا ہے اس کے کھڑترے لہجے کو نظرانتاز کرتے ہوئے وہ پوسنے لگی بہت زبردست پیر ملتی ہے پیر کا گھڑ ہے دنیا بھر میں پیر فیسٹیبل بھی ہوتے ہیں یاد آ رہا تھا سوچا جا کر دیکھ ہی لو شہربانوں کی آنکھوں سے حیرت کھل گئی اس نے نامحسوس طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹا کیوں نہیں جانا نہیں پسند یہ میرے ساتھ جانے میں مسئلہ ہے آپ پیتے ہیں وہ خاموش رہا بتائیں شہربانوں نے بری طرح نروس ہوتے ہوئے اسے بوچھا شہر یار کا خاموش رہ کر اسے گھرتے رہنا اسے خوف زدہ کر رہا تھا آپ کو مجھ سے خوف محسوس ہوتا ہے ابھی ہو رہا ہے بچیسی اس کی خیفیت کا ادراک کے مزاق اڑا رہا تھا آپ پیتے ہیں جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں آواز کی کپ کپاہٹ پر کابو پانا اس کے لئے ممکن نہیں تھا کیا آپ کو لگتا ہے میں پیتا ہوں اس نے لفت چپا چپا کر اس سے سوال کیا میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں نشے کی حالت میں میرا مطلب ہے اس حالت میں وہ گھڑ بڑا گئی نشہ حرام ہوتا ہے جانتا ہوں یہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا میں یہ بھی جانتا ہوں میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس کے موں سے بدبط نکلا کیوں بس اس نے کچھ بھی کہنے سے اتزاز کیا جواب دو شہریار اپنے آپ سے لڑتے لڑتے اب تھکنے لگا تھا اس کی شخصیت کا توازن ہولے ہولے بگڑ رہا تھا اس کی خمیر میں محبت تو تھی تو خداری بھی تھی آج خداری سے اٹھا ہوا خمیر خالب آ گیا تھا کب تک اپنے آپ کو یوں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہاں پچھلے کچھ دینوں سے وہ بدلی سی بدلی سی رہتی مگر اس کے رویے کون سا کوئی پیغام پاسیہ دیتے تھے جواب دو وہ برہم ہوا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا میں صرف اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں واپس پیٹ چو پیٹ چو واپس وہ دھاڑا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانے لے گی تو شہر جار اٹھ کر اس کی قریب آ گیا اور گہنی سے ذرا اوپر اس کے بازو اپنے ہاتھ میں لے لیا ڈرتی ہو مجھ سے کیوں ڈرتی ہو مجھ سے وہ چپ رہی میں نے پوچھا تا کہ آپ میرے ساتھ چلو گی نہیں شہرپانوں کی فطری زد عود آئی تم اپنے آپ کو دکھ دے بھی سمجھتی ہو اور ہر وقت ہر فیصلے ہر بات میں فیصلہ سنانے کی حق دار بھی اگر تم پر لوگوں کی روئیوں کا اثر ہوتا تو دوسروں پر بھی ہوتا میں نے کہا وہاں بیر ملتیت میں شرابی ہو گیا نشے میں لگ رہا ہوں میں اپنے چہرہ قریب لاتے ہوئے شہر جار کی ہاتھ کی گرفت اور سکتا ہوگی پتہ نہیں مانسو پیتے ہوئے بہ مشکل کہہ سکی بولو چلو گی میرے ساتھ درت ہے میرے ساتھ چلو گی شہر جار درت ہے چلو گی نہیں آخری بار پوچھ رہوں نہیں کبھی نہیں شہر جار کے ہاتھ کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گی اسے لگا وہ تھک گیا ہے اندر سے باہر سے وہ سارے کا سارا تھک گیا ہے دو دن سے اس جاگنے کے عذاب میں مقتلا وہ سارا کا سارا تھک گیا ہے اپنے آپ میں جلدی رہنا ہمیشہ وہ ہسنے لگا اس سلسل جاگنے سے اس کے عذاب بہت تھک جھکے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کہے جا رہا ہے اپنے آپ میں ہمیشہ جلدی رہنا وہ ہستہ چلا گیا میرے ہونے یا نہ ہونے سے تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں آپ اپنی مرضی کی مالک ہے محترمہ یہ زنگی آپ کی ہے جیسے جی میں آئے کر گزاریے چاہیے جو آئے کر لیجئے بہت کچھ کہنا تھا مگر تمہارا دل پتھر کا ہے تمہارے خیال میں سارے انسان تم کو ذکر پہنسانے کے لیے اس زمین پر ہتارے گئے ہیں آپ رویہ محترمہ ساری عمر سوک کیجئے تم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے جسے دنیا کی ہر آسائش مجسر ہو اور وہ اس سے مر موڑے رکھے تم ناشکری ہو بہت ناشکری اللہ کے سامنے جب اگلی بار تم کچھ مانگ رہے کھڑی ہو تو تھوڑا یقین مانگ لینا زندگی میں تمہارے کام آئے گا تم کیا چاہتی تھی کچھ بھی نہیں کچھ تو خواہش نہیں کی کبھی کسی چیز کی وہ سہمی تھی تم میرے ساتھ خوش نہیں تھی میں ویسے ہی خوش نہیں تھی تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا ایک ناکام تجربہ اور تم نے اپنی زندگی اپنے اوپر آپ پر حرام کر لی تجربہ نہیں تھا وہ میری زندگی تھی رو دی سارے محول میں دھنپرے پر رہی تھی اکل کو کچھ بجھائی نہیں دیتا تھا اب کیا کیے جائے یہ جار پڑھ بڑھایا اب کیا کیا جا سکتا ہے شہربانو خود پشمان ہوئی تو ماضی سے کیوں نہیں نکلی میرا حال میرے ماضی کا تحفہ ہے سمندر میں بنا روشنی کا وہ مینار جو وقفے وقفے سے روشنی دکھاتا ہے اس کی روشنی میرا پیچھا کرتی ہے مجھے لگا تھا پیچھے روشنی اور آگے اندھیرہ ہے مگر شہر جار کی آہوز کی سینے میں چم گئی تھی ان گزرے ہوئے مہینوں میں کبھی تمہارے قریب نہیں آیا میری حساسیت اور طلب شاید دونوں اس جسم کے سانچی میں دفن ہو گئے تھے وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی میں تمہارا انتظار کرتا رہا مجھے اس استعمال شدہ جسم اس پرتی ہوئی زندگی کا خوف تھا اس کے پاس اس ایک جملے کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں تھا اور وہ یہ بھی نہ کہہ پائی وہ تو سب دفن کرائی تھی اب کیا کہے کس موں سے کہے اس کو یقین دلائے آپ شاید میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکی میں آپ کو خوش نہیں رکھ سکا شہر جار کا جی چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے شہربانوں کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے تھکرائی ہوئی عورت کے دل میں کسی کو بھی خوش نہ رکھنے سکنے کی مہر سبت ہوتی تھی پرانہ کپڑا اور پرانی عورت دونوں ہی اپنے قدر کھو چکے تھے جو اصل چمک تمک ہوتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے کچھ میٹے میٹے سے ناکوش باقی رہ جاتے ہیں جس سے کوئی ہستہ زمانے میں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو خوبصورت لگنا چاہتے ہیں اس لیے اچھے اور نئے کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں اپنے احساس کمتری کو وہ چپ چپ سوچے گئی کہنا پائی خوش تو میں نہیں رکھ پائی شاید کامتے ہوئے وہ کہہ پائی بات میری خوشی کی نہیں ہے وہ چیخہ بات میری بھی خوشی کی نہیں ہے میں تو تم میں تو آپ میں سمجھی تھی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اس کی اندیشے اس کی وسوسے سے رہ رہ کر اس کی زبان سے باہر آ رہے تھے میں نے اللہ کے نام پر آپ کو اپنایا تھا شہربانوں کو ہزار وارڈ کا چھٹکا لگا تھا سونا تھا آپ کو نماز سے بڑی عقیدت تھی مگر میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اس کی آواز میں شائز کی تھی شہربانوں سناٹے میں تھی تم کو زندگی کی طرف بلانے کی کوشش کرتا رہا تم نے نہیں سنا میں چھپ رہا تم چھپ رہے مجھے لگا اب اس کی باتوں کو دہرانے سے تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا تم زندگی کی طرف لوٹ آوگی تو تم نہیں آئے تم نے اپنا دل سخت کر لیا اس میں شاید نرمی کی کنچائش نہیں ہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں نے بارہا تمہارے سامنے اس کا اقرار بھی کیا مگر اس سے بڑی زیادتی تم نے اپنے ساتھ کی تم کو دکھ سہنا تو آیا مگر دکھ سبھالنا نہ آیا کبھی ایک بار بھی تم نے اس دکھ کو جھٹکنے کی کوشش کی میں نے کوشش کی وہ پہ مشکل کہہ پائے تم نے دل سے کوشش نہیں کی اپنے آپ کو تم نے بہت تکلیف دی اور شاید میں نے بھی تم کو بہت تکلیف ہی دی ہے دل سے کوشش دل میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا ہاں تمہارا دل ناکام زندگی کے سوق میں سکھی رہتا ہے میرا ہو مطلب نہیں وہ پھر سے گڑ پڑھائی شاید آج شہر یار میری بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا نہیں شہربانو اگر تم یہ کہو کہ ابراہیم نے تمہاری دنیا چین لی تو کسی حد تک صحیح ہوگا مگر کیا اس کو چھوڑنے کے بعد اس کا تم پر کوئی اختیار رہا نہیں اس کا تم پر کوئی شرعی حق رہا نہیں کیا زندگی تم پر تنگ ہوئی نہیں کشادہ ہوئی وہ خاموش رہی جواب دو کشادہ ہوئی ہاں بہت بہتر ہوئی ہاں ہوئی قسم ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اس دنیا کو پیدا کرنے والے کی آج ہماری باتوں کے قواہ ہے اللہ شہربانو سن بیٹھے رہے گئے آپ سمجھتی ہیں اللہ صرف آپ کا ہے تو صرف آپ کو ملتے ہیں یہ دنیا صرف آپ پر انگلیں اٹھاتی ہیں آپ دنیا کی واحد عورت ہیں جس کے بچے آپ کے پاس نہیں متلکہ ہونے کا درد صرف آپ نے ساہا ہے تو سنیں ہر ذات کا اپنا دکھ ہوتا ہے یہ شخص شہرجات جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ایک صرف مرد آدمی ہے یہ باپ کی شبکت سے محروم رہا اس نے دنیا میں بڑے دھکے کھائے اس کی ماں نے بڑی غربت میں اس کی پروش کی پھر اسی غربت نے میری پروش میں میری ماں کا ہاتھ بٹایا اس غربت نے مجھے پورے روزے رکھنے سکھائے اسی غربت نے مجھے انسان کی اہمیت سکھائے میرے ماں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے پیٹ پر دو دو پتھر باہن کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے واقعہ سورا کر پروان چڑھایا میں ابراہیم کی طرح مہنگے مسیح سکولوں میں پڑھ کر جوان نہیں ہوا میں کئی راتیں اپنی ماں کی چاہے نماز پر سویا ہوں وہ ساری رات عبادت کرتی تھی میں انا پرستی سے واقف ہوں مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے چھوڑی کانٹے سے کھانا آتا ہے مگر میری تربیت میں سنت سے کھانا کھانے کے آداب شامل ہیں میری ماں نے مجھے خود قرآن حفظ کروایا حفظ قرآن بستاوے کی سرد لہر نے شہرمانوں کو جن جڑا میں پیتا نہیں ہوں میں دو دن سے سو نہیں سکا ہوں وہاں ایک کنفرنس ہے علاوہ اس کے مجھے وہاں کوئی کام نہیں دنیا کا ہر کام آپ کی اکل کے مطابق نہیں ہوتا پتہ نہیں میں اب بھی آپ سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس نے اپنے وال اپنے ہاتھوں میں چکر لیے شہرمانوں بس اسے دیکھے جا رہی تھی اس کے پاس لیوز نہیں تھی یہ وہ کچھ بول سکتی کہہ سکتی اس نے موں کھولنا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر سکی پانی کا گلاس اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ تھوڑا آگے جھکا اور کہنے لگا میرا قصود صرف اتنا تھا کہ میں نے اللہ کے نام پر آپ سے رشنہ قائم کیا سالح آبا نے کہا تھا کہ آپ نماز کی پابند ہیں آپ کا دل سالح ہے آپ ایک نمازی پریزگار شخص کی اولاد ہیں آپ کا گھر چوڑ کر رکھنا آتا ہے میں ساری زن کی جوانی پردیس میں رہا مجھے آپ کے ماضی سے کوئی حرص نہیں تھی مجھے تو ماضی سے کوئی سرکار ہی نہیں تھا آپ ایک بی بی تھی میں جانتا تھا آپ ایک ماں ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا آپ کی ان تمام خصوصیات کی بنا پر میں نے آپ کو نکاح ملے لیا یقین کر لیں کہ مجھے آپ کے ماضی سے کوئی حرص تھی ہی نہیں نہ ہی کریت تھی آپ کا دل ہلکہ کرنے کے لیے مجھے یہ آپ سے پوچھنا پڑا آپ کو بغیر روکے سننا پڑا آپ وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہیں اللہ انہیں دکھ کی مار دیتا ہے میں نے تو آپ کو دکھ سے نکالنا چاہا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ڈپریشن ہے نہ شکری کا درست دیتا ہے میں دنیا کے معاملے میں بڑا بے حیث ہوں مجھے دنیا سے کوئی حرص نہیں جو شخص میرے دل کے قریب ہو مجھے صرف اس سے حرص ہے مجھے آپ کی بینیازی اچھی لگی مجھے آپ کی خاموشی اچھی لگی میں آپ کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ خارے ہرہ کو دیکھنا چاہتا تھا میں وہاں جبرائیم علیہ السلام کی نقش دوڑنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ وہاں بیٹھ کر گریا کروں جہاں حضرت بلال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد رویا کر دیتے ہیں میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی مسجد کے درو دیوار چھونا چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنا چاہتا تھا میں اللہ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ میں ایک مسلمان عورت کو شیطان کے ہتھیار سے بچا لے آیا ہوں مایوسی سے نکال لائے ہوں جو لوگ ایک ساتھ حج کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز ایک دوسرے کو پہچاننے میں دشواری نہ ہوگی یہ سوچ کر اس لیے سے اب میں آپ کو پہچاننا چاہتا تھا ننگے پیر مدینہ کی گلیاں مجھے اس قوالیاں سننے کا بہت شوق تھا مسجد نبی دیکھنا چاہتا تھا شہرپانوں کو اپنے تمام خواب جسائیت کے ساتھ یاد آئے اس کی ذہن میں دھماکہ ہونے لگا تو وہ تم تھے وہ تم تھے اس کا دل کپ کپ آیا تو وہ تم ہی تھے اس جواب میں اس کی رنگٹے کھڑے ہو گئے تو وہ تم تھے وہاں سے یروے کی لمحے بیٹھ گئے اس نے شہر یار کو دیکھنا چاہا وہ وہاں نہیں تھا وہ اس کے جانب کی کمرے کی طرف لپکی اس کی علماری کی کھلی تھی ہاتھے سے زیادہ کمیز خائب تھے اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھا وہ پہرونی دروازے کی جانب بھاگی شہر یار کی گھاڑی دروازے سے باہر نکل رہی تھی فاصلہ اتنا تھا کہ وہ اسے آواز نہ دے پائی ننگے پاؤں اور رہداری میں بھاگی کسی بھی صورت اسے شہر یار کو روکنا تھا گیر تک پہنچتے پہنچتے اس کا دل پھول گیا تھا چوکی دار نے اسے حیرت سے دیکھا وہ شہر یار صاحب تو چلے گئے ہیں ابھی ابھی کیا کچھ بھول گئے ہیں ہاں کچھ بھول گیا ہے وہ وہی نیچے بیٹھ گئی کیا ہوا بی بی چوکی دار گھبر آیا کچھ نہیں فون کرتی ہوں اس کے ذہن میں کوندھا لکا وہ دیبانہ وار واپس اندر کی طرف دوڑی فون اٹھاتے ہی اسے خیال آیا کہ اس کو تو شہر یار کا نمبر یاد ہی نہیں معلوم ہی نہیں اس نے تیزی سے فون کے سا رکھی چھوٹی سی ڈائری اٹھائی ہاں یہی ہے صاحب کا نمبر شاید بی ایمہ نے لکھ رکھا تھا تیزی تیزی سے نمبر ملاتے ہوئے خود پر بہت کابو پائے ہوئے تھی اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی پیل چاہ رہی تھی کمرے میں اچانک ہلکی ہلکی موسیقی گونزنے لگی اسے لگا وہ واپس آ گیا ہے مگر وہاں کوئی نہیں تھا آواز شاید کہیں آس پاس سے ہی آ رہی تھی شہر یار کا فون اس کی چیپ سے نکل کر کس وقت گرہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا پاگلوں کی طرح فون کو کھوش دے ہوئے اس نے صوفے کے نیچے سے فون پرامیت کیا سکرین پر آور ہوم لکھا رہا تھا ہمارا گھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی وہ میری نزدوں کے سامنے تھا وہ میرا تھا وہ مجھے تیرے پاس لیانا چاہتا تھا وہ میرا محرم تھا وہی میرا محرم تھا وہ اسکان کے جانب دیکھ کے چلائی اب میں کیا کروں وہ دیوانہ وار اس کے فون کو چوم کر روتی رہی وہ خاکی لپاپا اس کے دل تھک تھک سے رہ گیا میں اسے نہیں کھولوں گی وہ چلائی کبھی نہیں کھولوں گی وہ اور شدت سے رونے لگی روتے روتے تھک ہار کر وہ وہیں واپس سو گئی صبح کی ہلکی ہلکی روشنی اس کی آنکھوں کو تنگ کرنے لگی ہر طرف چڑیوں کی چہکار تھی چڑیاں اس کی حالت سے بے فکر اپنا دن شروع کر چکی تھی وہ بامشکل دو گھنٹے سو بائی تھی بیوادار ہوتے ہی وہ اسی حالت میں باہر کی طرف بھاگی تھی باہر شہر یار کی گاڑی نہیں تھی وہ وہیں پورچ کے ساتھ بنی سیڑھی پر بیٹھ گئی شہر یار کا فون اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا کرم کرم آسو اپل پڑے چندلے میں وہ وہیں بیٹھے رہنے کے باوجود وہ رات کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی چپ چاپ اٹھ کر اندر گئی اس کا دل بہت خالی تھا شہر یار اسے یاد آ رہا تھا بہت یاد آ رہا تھا بہت یاد آ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ وہ چپ چاپ سڑنے چڑنے لگی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر کے نوکر اسی اس حال میں دیکھے وہ نہانے چلی گئی اپنے آپ کو آئینی میں دیکھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اس نے کل کون سے کپڑے پہنے تھے کیوں پہنے تھے اس کا دل ڈوب گیا آگے بڑھ کر اس نے غور سے اپنا چہرہ دیکھا کاجل پھیل گیا تھا اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوجی ہوئی تھی میرے بال کل کیسے سوارے تھے میں نے اسے پیتھرہ سے رونا آیا کیسے بکرے بکرے اور انچے ہوئے لگ رہے تھے اس کا جی چاہا اپنا مو کہیں چھپا لے ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ اپنے چان ہی لے لے میں نے تمہیں کتنا دکھ پہنچایا وہ پشتائی میں نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ وقت کرائی اپنے بکھرے اور بے حال ہلیے کے باوجود وہاں زنگی تھی وہاں زنگی کا عقص تھا زنگی کی آسودگی کے اثرات تھے یہ تو تم ہو شہر یار اس نے آئینے پر ہاتھ پھیرا یہ تمہارا رویہ تمہارا بڑھتو میری طرف تم آ جاؤ گے نا اس کا دل بھر بھر آیا تم آ جاؤ گے نا فجر کا وقت تک گزر گیا نہانے کے بعد اسے خیال آیا رات بھر جاگنے اور اتنی سہنی مشاکت کے بعد وہ بہت تھک گئی تھی اس کا جسم پوٹ رہا تھا میں دو دن سے نہیں سویا لفظوں کی بازگشت اسے اور تھکانے لگی وہ لیٹ گئی فجر کا وقت گزر گیا ہائے دو دن سے نہیں سویا ٹوٹی بکری نیم میں بھی وہ یہی دور آتی رہی اٹھ جاؤ بیٹا دیکھو کتنا پیارا دن ہے یوں دن چڑھے مت سوتی رہا کرو نحصت ہوتی ہے گھر میں پیسے بھی آج شہر یار گھر پر نہیں سارا گھر ویران پڑا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جیتی رہو یہ بہت اچھی عادت ہے تمہاری روز سلام کرنے کی چلو اٹھ جاؤ اتنی دیر مت سویا کرو ساری رات جاگتی ہو اور دن چڑھے سوی رہتی صحت خراب ہو جائے گی رنگ چل جائے گا اٹھتی تھی کبھی صبح بھی ادھر ادھر کمبل ٹنڈولتے ہوئے اس نے ہیر کلپ بھونتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا کمبل ڈھلک کر گھوٹ میں آ رہا تھا بغیر آستی میں اس کے شانوں سے قدرے ڈھلکتی ہوئی کہرے نیرے رنگ کی سلکی نائٹی میں اس کے سفید بازو خود خوبصورت لگ رہے تھے اس کے سرابے پر نکاح پڑی تو ہمہ نے سوچا کہ خدا کسی کو خوبصورت بنا کر یوں بینیاز کر دے تو یقیناً شہربانوں جیسا ہی ہوگا اکیلے جی نہیں کرتا گھبراتا ہے بیٹا کمرے میں موجود ہر چیز اپنے ٹکانے پر تھی سو امہ شہربانوں سے پاچ چیت کرنی لگی انہیں لگ رہا تھا کہ شہربانوں اور اپنے شہر جار دونوں کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی اسے سمجھانا چاہتی تھی دل اسے شہر جار کا خیال آیا وہ کھل کر مذکر آئی پتہ نہیں شاید میں دل کی بات سننی نہیں آتی اس کی زبان سے شہر جار کا جملہ فسلا وہ کافی مہ کامہ کے لیے کھڑی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی بیٹا چھٹی والے دن شہر جار کے لیے ناشتہ بنایا کرو کہیں گھونکے آیا کرو ہاں اس سے کیا ہوگا اممہ شہر جار کا ذکر کتنا اچھا لگ رہا تھا اس سے تم دونوں ایک دوسرے کے قریب آؤ گے اس کے دل سے ہونک اٹھی قریب اور پھر اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی پھر خوش رہو گے اور کیا اممہ بہت کہنا چاہ رہی تھی مگر جھچک آڑے آ رہی تھی شہر جار کا یوں اچانک چلے جانا دیر رات گھر کے رہائشی حصے سے مصدوقی کی آفائی سنائی دینا شہر بانوں کا اداس رہنا خود سے بے خبر دن کے کئی حصے شہر جار کے کمرے میں گزارنا قریباً سب سمجھ رہی تھی کچھ لمحے خاموشی سے سرگ گئے کھڑکیاں بہت پسند ہیں میری بیٹیوں کیا کسی خیال سے چونکتے ہوئے اس نے پوچھا جب دیکھتی ہوں کسی ایک کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی ہو یا بیٹھی رہتی ہو اس لیے کہا کھڑکی سے باہر ایک دنیا ہوتی ہے ماں جی تو باہر جا کر دیکھا کرو یہاں سے کیا نظر آتا ہے بھلا کھڑکی میرا تحفظ کرتی ہے یہ شیشے یہ سلاخیں مجھے یہ بتاتی ہیں کہ دنیا اور میرے درمیان فاصلہ ہے بھل ایک فاصلہ کم ہی صحیح مگر محفوظ ہوں اس کا فلسفہ امہ کی سمجھ سے باہر تھا وہ اسے باہر آنے کی تلقین کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے کیا میں سالحہ آپ کو فون کروں ان سے پوچھو اس کے ذین میں بارہا یہی خیال آ رہا تھا اس جاتیواری کی بار اس جاتیواری میں رہنے شہیر شہریار کے لفظ اسے فون کرنے میں ہمت نہیں دے پا رہی تھے ایک اور دن ڈھلتا ہی جا رہا تھا وہ دن ڈھلنے سے ڈر رہی تھی کوئی ایک اطلاع بھی نہیں آئی اس کی اس کا اتحان اس کی فون کی طرف ہی تھا دن اس کی رکنے کے باوجود دھلتے جاتے شام دن کو نگل جاتی تھی اس نے سارے گھر کی بتیاں جلا دی پھر رات بھی سو جاتی اس کی نا چاہنے کے باوجود رات بھی ہو جاتی اس خاموشی اس تنہائی سے اسے خوف آنے لگا تھا کچھ کہنا چاہئے بیٹا نہیں بھی اممہ کی آواز نے اسے درا ہی دیا آپ جائیں سو جائیں اس کی دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی اتنی کہ وہ اس حالت کو سمجھنے سے کاسر تھی ندامت پشتاوے شرمنگی اور بہت محبت سے ملے جلے احساسات کسی طور پر بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا خیر ارادی طور پر اس نے سیڈی پلئر آن کیا کوالی کے لیس لیونگ ٹروم میں تیانے لگے کنی مندر پا کے متھ تلک لگا کے نی میں جانا جوگی دے نال چک چاپ بیٹھی رہی جوگی نال جانا جوگی نال جانا نی اے جوگی نہیں کوئی روپ حرب دا بھی جوگی دا اس نو پھو دا اس جوگی میرے جینا خسیا اے جوگی میرے من بج وسیا سچ آخاں میں قسم قرآن جوگی میرا دین ایمان اس جوگی میں نو گیتا روگی نی میں اس جوگی نو نی میں اس جوگی ہن ہور نہ جوگی ہن ہور نہ جوگی کی مندرہ پا کے نی میں جانا نی جوگی دین آل وہ میرا خواب مدینے کی وہ خوش پو بلا وہ میرے دماغ ہشکیوں سے روتے روتے اس کا تماغ سن ہو گیا تر گئی نہیں لوکوں آخ جوگی نہ لڑ گئی لوکوں مہنو جوگن جوگی دی آنکھ ہیر سے آٹی مر گئی لوکوں چوگی نل چانا میں اللہ کی نافرمانی پر رو رہی ہوں یہ ندامت کے آنسوں ہیں میں ناشکری پر رو رہی ہوں یہ شکر کے آنسوں ہیں میں اپنی ناقدری پر رو رہی ہوں یہ بیبسی کے آنسوں ہیں میں اپنے بچوں کے لیے رو رہی یہ جتائی کے آنسوں میں نے ابراہیم کو سچے دل سے معاف کی یہ میرے رہائی کے آنسوں ہیں یہ جوگی یہ جوگی متوالا حد فج اللہ الہ دی مالا نی نام ہے اس کملی دا جوگی نال جانا جوگی نال جانا نی میں جانا نی میں جانا میں اللہ کی محبت میں رو رہی یہ آجزی کے آنسوں ہیں تم نے مجھے واپس پلایا شہریان زندگی کی طرح شکر کی طرح اپنے اصل کو پہچاننے کی طرح یہ آگاہی کے آنسوں ہیں آگاہی اپنی ساتھ کی آگاہی اپنی مضبوطی کی اپنی کتاہیوں کی آگاہی اپنی اچھائیوں کی آگاہی میرے حصوں کی خوشیوں کی آگاہی تمہاری محبت کی آگاہی کیسے تم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے وہاں لے آئے کہ جہاں مجھے یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ محبت ہے یا عقیدت وہاں لے آئے جہاں یہ فرق کرنا مشکل ہے تم نے مجھے اللہ کی طرف مائل کیا یا پھر اللہ نے میرے دل تمہاری جان مور دیا یہ محبت کی آنسوں ہیں تم نے کہا تھا نا انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیق اس کے متوازی ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہی احساسات میں گزر رہی ہیں پتہ نہیں محبت کی استقون کو کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتی بالکل نہیں جانتی میں اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں محبت ایمان جدائی خام پشی امید پاکیز کی یہ سب جذبے مل کر مجھ تم کو یاد دلا رہے ہیں آج میری محبت سچی دل سے تمہارے سجدے میں ہے میرا سجدہ قبول کرو میرا گائشک اسے خاکی لفافے کا خیال آیا اس کی نظر سامنے میز پر رکھے لفافے پر گئی اس نے لفافہ اٹھا کر ٹٹولا اس میں کاغذ دے اس کی ہاتھ کام پہ کیسے کاغذات ہیں یہ کیسے کاغذ زاد ہیں لیوینگ میں کردش کرتے ہوئے الفاظ جیسے اس کی دل کی ترجمانی کر رہی تھے وہ بلکل ڈھائے گئی دو سانوں بیٹھتے ہوئے اس کا سر گھٹنوں سے جا لگا جی جو کی گھر آوے میرے صدق جا گھر آجا میرے مک جا سب چھگڑے کھیڑے نی میں لاؤ سینے نال لکھا شکن منا کے نی میں لاؤ جو کی دی نال میوزک سسٹم سے نکلتے الفاظ اس کی روح اس کے دل دماغ کو جنجوڑ کر خود خاموش ہو رہے تھے میوزک سسٹم سے نکلتے الفاظ اس کی روح اس کے دل دماغ کو جنجوڑ کر خود خاموش ہو رہے تھے اپنی اکڑی ہوئی گردن اور کمر کو بہمشکل سیدھا کر کے خاکی نفافہ اٹھائے شکستہ قدموں وہ واپس اپنے گمرے میں آگئی نفافہ اپنی گوت میں رکھے وہ کافی دیر بغیر کسی سوچ کے چپ چاپ بیٹھی تھی محبت کا ہی جیتا جاگتا روحانی تجربہ جو سے اب یہ بھی ہوا تھا اس نے شہربانوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا اتنے گریہ اور آزاری کے بعد اسے لگا کہ زنگی سے جاری اس کے سارے چھکڑے ختم ہو گئے اس کی نادنستی میں کی گئی ساری کتھائیاں پکھی گئی ہیں اس کا دل اس کی روح دل کر پاک ہو گئی ہے نکھر آتی ہے نچانے کتنے برسوں بعد اسے اپنی زنگی سے مایوسی نہیں تھی کوئی گلہ نہیں تھا کیا اسے کھول لوں کھول کر دیکھ لوں نہیں ہمت نہیں مجھ میں کچھ دیر اور بیٹ گئی رات کا آخری بیر تھار رات چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صبح سے ملنے جا رہی تھی رات جس میں شر ہوتا ہے بدی ہوتی ہے مگر پچھلے پہت چاکنے والوں کیلئے نجات ہوتی ہے اپنے رب کو یاد کرنے والوں کے لئے بے انتہا کر رات کا تیسرا پہر تو پہر ہوتا ہے جب کرم کی ڈالیاں زمین کی جانب لٹکا دی جاتی ہیں جو چاہے تھامی جتنا چاہے انچائے کا سفر کرے جہاں تک چاہے چلا جائے اس کے راستے میں کوئی دیوار کوئی رکاوٹ نہیں فلا ہی فلا ہے سکون جو اس دنیا میں نایاب ہے ڈھوڑنے والے کو خدا تو مل جاتا ہے سکون نہیں مل پاتا اس کو ڈھونڈ نہ اور پا لینا کریبا ناممکن ہے سکون کو یوں تو کوئی مجسم وجود نہیں مگر اگر یہ روح میں اتر آئے تو خود بخود ایک شکل اختیار کر لیتا ہے سکون احساس کا نہیں ایک کیفیت کا نام ہے کیفیت وہ جو وجود رکھتی ہے وجود وہ جو عمل کا تعین کرتا ہے عمل جو کرنے سے ظاہر ہوتا ہے عمل کے اس ظہور میں سکون والا آخر دخائی دینے لگتا ہے اس کی نافرمانی کے باوجود اتنے برس نماز نہ پڑھنے کے باوجود اتنے برس گلمہ شکر نہ کہنے کے باوجود جیتان کے ہتھیار ڈپریشن کو اپنا سر کا تاج بنا لینے کے باوجود مہربان ہے سجدے میں جو کی شہربان کی سسکی ابری اللہ تو کتنا عظیم ہے شہربان کے رونکتے کھڑے ہو گئے اللہ تو مجھ سے کتی محبت کرتا ہے شہربان لرز اٹھی اور میں نے کی نہ وہ ہی خطا کے پتلے والی حرکت شہربان تھر اٹھی جس کے تمام بدن پر ہلکا ہلکا لرز تاری تھا وہ اپنے ہاتھوں کو کامتا دیکھ سکتی تھی لرز میں مبتلا اپری ٹاؤن کو وقبہ خوبی محسوس کر سکتی تھی تیری رحمتوں سے آشنا ہونے کے باوجود میں کیسے تجھ سے کٹ گئی میرے اللہ شرمین کی پشامین کی اس کی ذہن میں کی بس یہی کہے گئی لوگ کہتے ہیں گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ چھن چک گیا تھا میری انا پر چوٹ پڑی تھی آگے کا راستہ دکھا تُو نے میں نے کیوں نہیں دیکھا تُو نے خواب میں مجھے اشارہ دیا تھا میں نہیں سمجھی تھی میں نے تجھ اتنی آواز ہی سمجھی تُو نے سنا باعواز بلاند رہتے ہوئے وہ بکاری اللہ اللہ میرے دل میں میرے دل میں سکون کی ایک لہر نے اس کا آہاتہ کیا دل کو قرار محسوس ہوا آنسوں تھمنے لگے وہ سب تو تیرا دیا ہوا تھا میرا کیا مجال کہ میں انا میں آتی میں نے کبھی غرور نہیں کیا تھا کبھی تانستہ کسی کا دل نہیں دکھایا تھا کبھی تضحیق نہیں کی کسی کی پھر کیسے پھر کیسے پھر کیسے تمہارا دل دکھایا شہر یار میری آنکھوں پر پٹی بندی تھی سو گواریت کی تکلیف کی دیا وہ حیران و پشمان سراپا سوال تھی اپنے ہی سامنے خود کی حدارت میں کھڑی تھی تم جیسے انسان تو خاص آسمان سے اتارے جاتے ہیں ہم جیسے کے لئے آج اتنی شدت سے وہ کوئی دعا مانگ سکتی تھی اس نے مانگ دیکھی تھی دعا مانگ مانگ مسلسل دستق سے اسے اٹھانے کی کوشش میں تھی اس کی آنکھ کھولی تھی رات کا بچہ ہوا ایک آنکھوں سے اتر کر بالوں میں جا چھپا تھا وہ اٹھ پیٹھی پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ شیر یار کہی تھا تم آج آگے نا تم ضرور آگے نا تم ضرور آ جانا اس نے چائے نواز کو تہہ لگائی اور آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی تھنڈی ہوا کی جھونکی نے اس کے چہرے کو چوما اس کا دل بہت ہلکا بلکا تھا ہاں تم ضرور آوگی تازہ دم ہو کے اس نے وہ خاکی لفافہ آخر کھول لیا تھا اس لفافے میں تین چار سطروں کا ایک خط اور اس محل لما گھر کے کاغذات تھے میں یہ گھر آپ کے نام کر رہا ہوں یہاں جہاں میں نے اتنے پل آپ کے ساتھ گزارے ہیں اب یہاں آپ کے بغیر میں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ کی جہاں مرضی آپ رہیں یہ گھر بیرہ آپ ہی کا ہے شہریار اس کی آنکھوں میں جیسے آگ جل اٹھی تھی مرچیں بھر گئی تھی آنسوں بہت تکلیف سے باہر آئے تھے اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے تو تم آؤ گے تم ضرور لوٹ آؤ گی اس کا خط اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ بیٹ پر لیٹ گئی تم لوٹ آؤ گئے شہرمانوں کو محبت ہو گئی تھی شہرمانوں کو محبت سے بڑھ کر کچھ ہو گیا تھی اس سے عقیدت ہو گئی تھی اللہ نے اس کی دمہوں کی لاز رکھ شہریار اس کے ہر احساس کا پڑھنے والا شہریار آج وہ ہر طرح کی دکسی ہمیشہ کیلئے آزاد تھی شہریار کو جرمنی گئے ہوئے دو ہفتے گزر چکے تھے ان دو ہفتوں میں میں نے شہریار کو بہت سوچ جاتا اتنا کہ جتنا وہ ان گزرے مہینوں میں نہیں گیا تھا ہر گھٹکے پر آہد پر اسے شہریار کا گمان ہوتا تھا دل دھڑک دھڑک اڑتا وہ خود ہی دھڑکن کی طرح دھڑ دھڑک بجنے لگتی دھڑک شہر مانو دن کے تیسرے پہر اس کے کمرے میں جا کھڑی ہوتی ایک مانوس سی خوشبو اس کا کھول دیتی ہر چیز نفاست اور تردیب سے رکھی دیکھ کر وہ مسکرا اڑتی بس ایک ہی دن میں وہ ان سب کا کیا حال بنا دینے والا تھا مجھے کہتا ہے کہ میں زیدی ہوں اور کتنا زیدی ہے وہ ایک فون بھی نہیں کیا اس کی کتابوں کو چھوٹے ہوئے وہ سوچتی مغرور بھی ہے فیم میں آویزہ کد آور تصویر کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے اسے خیال آتا ہے ہاں اسے مغرور ہونا چاہیے چھے فٹ نکلتا ہوا کد چمکتی ہوئی آنکھیں اس کا اپنا پہلی بار اسے تعارف کروانا یاد آتا وہ ہس دیتی زنگی سے بربور ہسی سارے گھر میں شور مچاتے پھرنا شہجیار زنگی کا استخارہ تھا زنگی سے بھرا ہوا تھا شہجیار زنگی تھا اس کی زنگی میں آیا تھا زنگی لے آیا تھا اس کی چھاؤں پھیلنے پھیلنے شہرپانوں کے وجود پر سائے جاری تھی تو کی تلخی کم ہو رہی تھی رو کی آنکھیں کسی نازویدہ بچے کی طرح کھلنا شروع ہوئی تھی پشتی زنگی کی چیلن کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی وہ بچے تمہارے ہیں تم دیکھنا دنیا میں جہاں بھی رہیں گے تمہیں یاد رکھیں گے تم دیکھنا لوٹ کر آئیں گے تمہارا وجود چھٹلا نہیں پائیں گے شہر یاد نے اسے ماں ہونے میں بدل تھا ماں ہونے پر خرور کرنا سکھا یاد جس چیز کو وہ اپنی کمزوری کرتانتی تھی اس چیز کو شہر یاد نے اس خوبی میں بدل دیا تھا دل نے برسو بات کھل کر سانس لینا شروع کیا تھا دل پر بڑا لوہا کا کفل ہلکی سی آواز سے کھل چکا تھا دل کھل اٹھا تھا استراف سکون بچینی انتظار خوشیاں اور یقین سب شک پیک اس کی دل کو چٹکیاں دے رہے تھے پھر ایک شام اس نے علماری کے پٹ کو تھامے تھامے ہاتھ پڑھا کر شہریار کی سفید کمیز ہینگر سے اتار لی تھی شیڑ کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے وہ بے آواز روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی کہ کھڑا ہونے کے لئے بہت ہمت درکار تھی اور اس کی ہمت صرف شہریار تھا شہریار کی خوشبو اسے موتر کر رہی تھی تم آؤ اس نے اپنی کلائیوں پر اس کی کمیز کو مس کیا تم آؤ ایک کہرہ سانس لیتے ہو اس نے شہریار کی خوشبو کو اپنی اندر اتارا تم آؤ مجھے رشتے میں بہند شہریار تم آؤ اکیلے بن کا احساس اکتم بڑھ گیا تھا تم آؤ احساس شدت اکتیار کر گیا تھا تم آؤ مجھے استعمال کرو مجھے استعمال کرو شہریار وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی وہ اپنے جسم کی خط و خور سے دیکھنے لگی شہریار نے اس راج جس بازو کو پکڑا تھا وہ وہاں سے پکڑے والے نشان قریبا خطہ ہونے تھے مگر کچھ اثر بھی باقی تھا بہت دھیرے سے اس نے انگلیوں کے نشان کو چھوا اور تمہارے بہر یہ سب کس کام کا تمہارے علاوہ یہ سب کس کے لئے ہوا کو آدم درکار ہے اس کی جسم میں سنسنا ہٹے رنگ رہی تھی اس گھڑی زنگی میں وہ ہی لمہ تھا اس سے روح میں جو دل پر ابھی ابھی نازل ہوا تھا یہ گھڑی یہ لہما سارے جیون پر پھیل گیا تھا شہر یار کے پودوں کا خیال رکھتی انہیں نئے سیرے سے تازہ کرتی شہر مانو اپنی مٹھیوں میں مٹھی بھرے سوچنے لگی مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوتی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہاتھوں کو حرکت دینا کسی چیز کو چھونا پیر کی انگلیوں کو حرکت دینا گہری سانس بھرنا مجھے سب اچھا لگتا ہے اس کی آنکھیں بائیں ہاتھ کو مسلسل ادھر سے ادھر کرنا اس کی کمیز کے بل صاف جھتوں کی چمک ایک مقصوص پرفیوم کی مہک ہونٹوں کی مسکرہٹ میں آنکھوں کی چمک کا شامل ہو جانا آنکھیں ماند کر سربار نشست کی پوش سے نکال کلم تھام کر لکھ رہنا بخیر رکھے بولتے رہنا بالوں کو بار بار ٹھیک کرنا یہ سب مجھے مجھ سے باتیں کرتے تھے اس کا سب کچھ بولتا تھا با آواز بلن مجھے متوجہ کرتا تھا وہ بہت زندہ ہے وہ زنگی ہے اس سے پہلے تو مجھے شاید زنگی کے مینی آتے ہی نہ تھے میں زنگی کو پہچانتی تھی میری دیکھی بھالی تھی مگر دل کیسے زندہ ہوتا ہے اب محسوس ہوتا ہے میرا دل تھک تھک کر مجھے آواز دیتا ہے کہتا سنو سنو میری بات سنو تم نے مجھ پر کتنا بوز لادے رکھا اتنے ورس اب تم کہاں آگئی ہو یہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھ سے سارے بوج اٹھا کر تم بھول ہی گئی ایسے دل شاید مجھ بدلے لے شہریار کو فکارا تھا اس کے دل نے آگے بھڑھ کر شہریار کو صدا دی تھی پر ایک کی دھنڈک سڑک پر چلتے چلتے شہریار بچین ہو گیا تھا لانگ کوٹ میں اپنا آپ چھپائے ہوئے وہ پچھلی آجے گھنٹے سے بس چلتا ہی جا رہا تھا اس کا ختم ختم ہوئے چار دن گزر چکے تھے اب وہ یہاں کیوں تھا کس لیے تھا وہ نہیں جانتا تھا ہڈیوں میں سرائط کرنے والی یہ سردیوں سے بہت تلخ لگی بلکل انسانوں جیسی جب انسان سرد ہو جائے تو رویہ تلخ ہو جائے تہہی تلخ رویہ رشتوں کی ریل کی ہڈی توڑنے میں سب سے کبھی ہتھیار ہوتے ہیں رشتہ جوڑ کر زندگی کا جسم بنا کرتا ہے اس مچلتی پل پل بدلتی دنیا میں سبھی انسان زندگی کے کسی مقام پر معذوری سے دو چار ہو جاتے ہیں باپ کی کمی ماں کی جدائی بہن بھائیوں سے دوری دوستوں ساتھ دلدسم ہے جب جو ٹوٹ جائے تو وقت انسان کی کمر ٹوٹتی ہے دل سے جڑے رشتوں میں سب سے نازک رشتہ جیمن ساتھی کا ہوتا ہے